خدیجہ کے پاس اپیل کا حق موجود ہے اور جہاں اپیل کا حق موجود ہو فریق کے پاس تو وہاں پہ اس کو نوٹس نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن اپیل کا حق اس طرح تو مشال خان قتل کیس میں ایف آئی آر بھی تھی کتنی کیسز ہیں جہاں ایف آئی آر ہوتی ہے ٹرائل ہو رہی ہوتی ہے لیکن کورٹ جب دیکھتی ہے کہ معاملہ ڈیوییٹ ہو رہا ہے کورٹ کے پاس اختیار ہے کورٹ نے شارخ جتوئی کیس میں مجھے بتائیں کیا کیا خود سزا سنا دی نہیں کورٹ میں واپس ریمانڈ کیا کیس تو وہ سن کے ہو سکتا ہے اس مگر غلطی ہے کورٹ دوبارہ ریمانڈ کر دے اپیل کو میں توڑا ہوں گا جیجمنٹ کی طرف جو جیج صاحب نے جیجمنٹ لگے کیونہ مجھے اس پر افسوس بھی دکھ بھی بڑھا رہا ہے کہ مجھے اس طرح میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا مجھے ڈسپوائنٹ کرے گی اس جیجمنٹ میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ یاد رکھی گیا جو کرمینل کیس ہوتا ہے جب میں انجرڈ بھٹنے سو اور میں کسی پہ الزام لگا دوں ایک بندے پہ تو میرا کیس بڑا سپر جو مرضی ہو جائے خاص طور پر مرڈر اور اس طرح کی ہینیس فینسز میں اور سنگل ایکیوز ہو وہ بندے نے ایک دفعہ ریس قانون کے مطابق ہونا ہے یہ ایک دفعہ کچھ بڑی بہت ریئر اکیشنوں میں اس کیس میں سب سے پہلے تو یہ جو شاہ حسین کیونکہ وہ وکیل کا بیٹا تھا کانون کو پانچ مہینے لگے ایک پری ریس بیل کینسل کروانے میں اتنا ٹائم لگیا ورنہ ہفتے میں ہوتی پر سب سے پہلا دن کا کیس بھی وہی سنا جاتے پہلے آٹھ سے نو بجے کے بیچے جس کو پانچ مہینے جیجمنٹ میں ایک اور وٹنس ہے چائلڈ وٹنس سوفیا جس کو چھوری لگی تھی اور بچ کہی پوری ججمنٹ میں ذکر ہی نہیں بچاری کا اس کے بیٹھے کسی سٹیٹمنٹ کا پورے جگہ ذکر نہیں ہے ڈرائیور میں نہ کوئے کہا تھا شارو جتری میں وہ بکا ادھر کانجو میں مامو بگیا امیجن کریں اندھر ایک ڈرائیور تھا ایف آئی آر کٹوانی ہوتی نا باپ اور ماں سے بھی کٹوان سکتی دکھتی پہ جی اوفینس ہوا ہے اگر کسی کو امپلیکیٹ کرنا ہو تھا آپ پہلے سے ہی تیاری کرتے ہو اب یہ کہتے ہیں کہ امپلیکیٹ اس کو سازش سے ڈالے سازش سے ڈالے